محمد احمد قازمی ابھی حال ہی میں منڈے کی شام کو کشمیر سے ایک بری خبر یہ آئی ہے کہ وہاں انتناک ظلے میں ایک سرپنچ اجے پندیتا بھارتی ان کا اسیسینیشن ہوا ہے ان کا قتل ہوا ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا تھا کیسے تھا یہ سب چیزیں سمجھنے کے لیے اور آپ تک حقیقتیں پہنچانے کے لیے میں نے ایک خاص مہمان سلمان نظامی صاحب کو ریکویسٹ کیا ہے وہ نوجوان کانگریس کے لیڈر ہیں کشمیر سے اور ایک کولم نسٹ بھی ہیں جو ہفنٹن پوسٹ کے لیے لکھتے ہیں اور ایک لمبا تجربہ ہے چیزوں کو دیکھنے کا سمجھنے کا چونکہ خود کشمیر سے ہیں اس لیے حالات کو بہتر بتا سکتے ہیں سلمان نظامی صاحب آپ کا ویلکم ہے میڈیا سٹار ورلڈ میں آپ بتائیے کہ یہ کانگریس کے سرپنچ کانگریس کے ایک لیڈر مقامی لیڈر کا جو یہ قتل ہوا ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا ہے اس کے پیچھے پہلے شکریہ آپ نے مجھے اس میں سیشن میں بلایا دیکھیں سب سے پہلے عجے جو ہیں ان کے ساتھ میں نے ذاتی خود کام کیا ہے میں جمہو کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں ہماری تنظیم کا وہ حصہ تھے چونکہ لاسٹ میری جب بات ہوئی انہوں نے مجھے اس عید پہ فون کیا اور مبارک پیش کی تھی اور میرا یہ ذاتی مجھے لگتا ہے کہ نقصان ہے کیونکہ ہم نے ایک دوست کھویا ایک پراؤڈ انڈین کھویا جو کشمیر میں آپ دیکھئے جو حالات ہیں اور ان حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ وہاں الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا اور اس کمیونٹی سے بلوک کرنا وہ صرف کشمیری نہیں بلکہ کشمیری پنڈیٹ کمیونٹی سے بلوک کرتے تھے جو آپ نے دیکھا کہ پورے میڈیا میں یہ دکھایا جاتا تھا کہ کشمیری پنڈیٹ جو ہیں وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے وہاں ان کو کوئی ووٹ نہیں دیتا لیکن یہ ان لوگوں کے چہروں پہ ایک تماشا بھی سمجھئے کہ یہ کشمیری پنڈیٹ سرپنچ جو ہے یہ کانگریس کا سرپنچ تھا جس کو کشمیر کے عوام جس میں ہندو اور مسلمان ہیں انہوں نے اس کو ووٹ دیا اور چنا اپنے نمائندگی کرنے کے لیے اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے پریوار سے آپ کونٹیکٹ کریں وہ بھی آپ کو بولیں گے کہ سرکار سے انہوں نے دو سال پہلے کہا تھا کہ مجھے سیکیورٹی دیجئے میں کشمیری پنڈیٹ ہوں میں کشمیر میں کام کرنا چاہتا ہوں حالانکہ کشمیر کی عوام نے ان کو چنا اس میں جب یہ ہندو مسلم کرتے ہیں تو اگر اس کو کشمیری پنڈیٹ ہوتے ہوئے کشمیر کے مسلمان لوگوں نے ووٹ دیا اور اس کو چنا اور اپنا نمائندہ بنایا اور یہ مجھے لگتا ہے کہ سرکار کی لاپرواہی ہے اور سرکار جس طریقے سے تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد یہ دعویٰ کرتی تھی کہ کشمیر میں حالات بہتر ہوں گے حالات صدریں گے امن ہوگا ملٹنسی کم ہوگی لیکن کشمیر میں جو آج زمینی سطح پہ حالات وہ ہیں کہ کشمیر میں ہم نے دیکھا پانچ سینک پچھلے ہفتے شہید ہوئے اور اس کے بعد سیولینز کی کلنگز بھی ہوئی لو سی میں اب آپ دیکھئے لداک میں کیا حالات ہیں اور آج کشمیر میں جو کشمیری پانچ سرپنچ کی کلنگ ہوئی لیکن تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد نہ صرف آجے بلکہ اس کے ساتھ کشمیری سرپنچ چاہے کشمیری ایکٹیویسٹ کشمیری فوجی کشمیری سیولینز ان کا بھی قتلے عام ہو رہا ہے تو جو وعدے کیے جا رہے تھے کہ تین سو ستر کے بعد سب کچھ نارمل ہوگا تو یہ اس کی سچائی ہے تو کیسے صدارا جا سکتا ہے چونکہ اکثر اس سرکار کے بارے میں بہت لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ جس طرح سے نوٹ بندی لائے جی ایسٹی لائے اور حتیٰ کہ یہ ابھی لوگ ڈاؤن تو شاید اچھے سے پلان کر کے نہیں شروع کر پاتے یا غلطیاں ہوتی ہیں اب جو اس وقت صورتحال ہے اس کو کیسے سمالا جا سکتا ہے اگر سرکار اپنے کچھ پیسنوں کو ری ویزٹ کرے چونکہ آپ جنرلسٹ بھی ہیں آپ چیزوں کو اچھے سے جانتے ہیں کہاں غلطی ہوئی اسے صدارا کیسے جا سکتا ہے چونکہ اگر یہ قتل کا سلسلہ یہ حملوں کا سلسلہ اسی طرح سے بڑھتا گیا تو ہم اور فوجی کھویں گے اور نیتا کھویں گے اور سیویلینز کھویں گے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے دیکھیں آپ بھی ایک سینئر صحافی ہیں میں بھی صحافی رہ چکا ہوں ابھی بھی لکھتا ہوں میں نے کشمیر میں کام کیا ہے سات سال کا میرا تجربہ ہے کشمیر میں میں نے نائنٹیز کے حالات دیکھے ہم پلے بڑے اسی ماحول میں ہیں کشمیر ایک معمولی ریجن نہیں ہے کشمیر میں ایک سینٹیمنٹس ایموشنز اور آپ نے کئی دیکھا ہوگا کئی معاملات سامنے آئے جو پڑے لکھے بچے ہیں انہوں نے بھی گن اٹھائی جو آئی اے سٹاپرز ہیں انہوں نے نوکریاں چھوڑ کے مین سٹریم میں جوائن کیا اور ان کا حال آپ نے دیکھا کہ ان پہ پی ایسے لگا ان کو ڈیٹین کیا گیا کشمیر میں تین سو ستر جو تھا ایک برج تھا اور جس طریقے سے کشمیر کے لوگوں کو الینیٹ کیا گیا اپنے سے جدا کیا گیا ابھی آپ دیکھئے جمہو کشمیر ایک خوبصورت کھتہ تھا جس میں جمہو بھی تھا کشمیر بھی تھا لڈاک بھی تھا اب لڈاک کے اور جمہو کشمیر کے دو حصے ہو گئے اس سے جو ہے چائنہ کو اس کا فائدہ ہوا آج دس ہزار سے زائد چائنہ کے فوجی آپ کے لڈاک میں قبضہ جمائے ہوئے ہیں اور ہمارے جو ہوم منسٹر ہیں جن کی ذمہ داری اس وقت بنتی تھی کہ وہ لڈاک میں جائیں اور دیکھیں کہ معاملات کیسے ٹھیک کیے جائیں کیسے اپنی فوج کو حوصلہ بزائی دی جائے لیکن وہ بیہار کی چناوی ریلی میں مصروفیں پرچار کرنے کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ رویہ ہے سرکار کا جس وقت ہمارے دیش کے حالات ایسے ہیں ایک ملک نے ہمارے دیش کے تیریٹری پہ قبضہ جمعایا ہے اور ہمارے سینک جو سینک ہیں ان کو اس وقت بوسٹ کرنا چاہیے ان کی حوصلہ عبضائی کرنی چاہیے لڈاک میں جا کے لیکن آپ الیکشن میں بیزی ہیں وہی حال آپ نے جمہو کشمیر کا کیا تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد ہم نے بار بار کہا کافی ڈیویٹس میں ہم نے کہا کہ نقصان اگر ہوگا وہ جمہو کشمیر کی عوام کو ہوگا اگر قتل عام ہوگا تو وہ جمہو کشمیر کی عوام میں قتل عام ہوگا وہاں کوئی باجپا کا نیٹا سامنے نہیں آئے گا آپ نے دیکھا اس وقت اگر کوئی مر رہا ہے تو وہ مینسٹریم لیڈر مر رہا ہے عوام مر رہی ہے کشمیر کی اگر چائنہ جو ہے حملہ کرتا ہے تو وہاں لڈاک کی عوام پہ اثر پڑے گا اگر پاکستان حملہ کرتا ہے تو کشمیر کی عوام پہ اثر پڑے گا ہندوستان کی فوج پہ اثر پڑے گا نہ کی کسی نیتہ پہ اثر پڑے گا اور اس وقت آپ دیکھئے کہ جمہو کشمیر کے حالات کیا ہیں تین سو ستر کے بعد جمہو کشمیر میں دس مہینے ہوئے ہیں کہ لاکڈاؤن ابھی بھی نافذ ہے ہندوستان کے کئی جگہوں پہ ایز کیا گیا ہے لاکڈاؤن لیکن کشمیر میں ابھی بھی لاکڈاؤن جو ہے ویسے ہی ہے جیسے دس مہینے پہلے تھا اور جہاں پولٹیکل ڈیٹینیز کی بات کی جائے چاہے اس میں پولٹیشنز ہوں چاہے ایکٹیویسٹ ہوں سب اس وقت ڈیٹیند ہیں کچھ لوگوں کو انہوں نے چھوڑا لیکن وہ کشمیر کی لارجر پاپولیشن نہیں ہیں لارجر انٹلیکچولز نہیں ہیں وہ ایکٹیویسٹ نہیں ہیں جن لوگوں کا عوام پہ اثر ہے اور ان کا جو ہے ایمپیکٹ ہے تو ابھی جو ماحول بگڑا ہوا ہے تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد آپ نے پاکستان کو اور چائنہ کو ایک موقع دے دیا کیا ہی ہے ہم اپنے مینسٹریم کے لیڈر جو ہندوستان زنداباد کے نارے کشمیر میں دیتے تھے ان کو انہوں نے ڈیٹین کر دیا اور ان لوگوں کو ڈیٹین نہیں کیا تھا جن لوگوں نے کشمیر مرداباد کے نارے دیئے تو یہ سرکار کی سب سے بڑی فیلئر تھا کہ کشمیر کے جو مینسٹریم لیڈر ہیں ان کو انہوں نے نظر بند کر دیا اور پاکستان کو اور چائنہ کو موقع دیا کہ وہ آئیں اور قبضہ جمائیں پاکستان بھی ہر کوشش کرتا ہے چاہے سرجیکل سٹرائک جو ہے ہم نے اس پہ سوال نہیں اٹھائے ہم کہتے ہیں کہ آپ کریے جیسے اندرہ گاندی نے کیا لیکن اندرہ گاندی نے جب کیا اس وقت حالات تو بہتر ہو گئے بنگلہ دیش آزاد ہو گیا لیکن جب آپ کشمیر کے معاملے میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے سرجیکل سٹرائک کیا اس کا ریسپانس کیا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہے اس کا اثر کیا ہے اس کے بعد پلواما اٹیک ہوا کئی فوجی جو ہے ہلاک ہوئے شہید ہوئے اثر کیا ہے اس کے بعد آپ نے کئی آپ نے دیکھے دس مہینوں میں جو کشمیر میں اٹیکس ہوئے ہیں اگر آپ بھی سروے کریں مجھے تو زبانی یاد ہے تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد ڈیٹھ سو سے زائد ہمارے فوجی شہید ہوئے سیولین مارے گئے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہوا آپ چلا چلا کے کہتے تھے تین سو ستر ہٹنے کے بعد آپ نے پہلے نوڑ بندی کے ہٹنے کے بعد کہا کہ کشمیر میں حالات ٹھیک ہوں گے پھر آپ نے کہا تین سو ستر ہٹے گا کہا حالات ٹھیک ہوں گے آج حالات آپ کے سامنے ہیں آج اٹیکس جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ اتنا نائنٹیز میں اثر نہیں تھا جتنا آج اثر ہے لوگوں میں پینک ہے انسیکیورٹی ہے آپ دعویٰ کرتے تھے تین سو ستر ہٹے گا تو کشمیر میں ہم محل کھری دیں گے کون سے ایسے ہمارے ہندوستان کے باشندے ہیں جنہوں نے کشمیر میں تین سو ستر ہٹنے کے بعد محل بنائے کون وہاں بسنے گیا کس نے زمین وہاں کھری دی حالات ویسے نہیں ہیں کون سے کشمیر جو وہاں گے جو رہ رہے ہیں ان کا قتلیام ہو رہا ہے آپ نے کہا کہ سرکار بہت ہی سنسیٹیو ہے اور عمیت شاہ جی تو ریلی میں کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمارے طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے اور جیسے ہی ہمارے خلاب کوئی اڑی ہوا اور انتناگ ہوا تو ہم نے فوراً ائر سٹرائک کی اور حملے کیے اور ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتا تو یہ یہ جو کنٹرانکشن ہے یہ جو گیپ ہے یہ آخر کس وجہ جیسے ہے کیا یہ کچھ ایسے ایڈوائزرز ہیں اس سرکار میں کون ہے جو ان سے یہ سب کام کر رہا ہے اور کشمیر کے حالات جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں دن بہ دن خراب ہو رہے ہیں پاکستان اور چین دونوں کو موقع دیا ہے آپ کے مطابق پاکستان کو کیا فائدہ ہوا آرٹیکل تری سیونٹی ہٹنے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ کشمیر کے مدد پر کشمیر کے سوال پر اب وہ اتنے کھن کر کے بات نہیں کر پا رہے تری سیونٹی ہٹنے کے بعد آخر پاکستان کو کیا فائدہ دیکھئے کشمیر جو ہے ہم نے کافی سالوں سے اوبزور کیا ہے کہ پاکستان کا رویہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کے آنکھوں میں کیوں ہیں کہ ان کو زمینی سطح کی حقیقت معلوم نہیں ہے ہومنیسٹر ہوتے ہوئے آپ آج پڑھئے انٹرنیشنل میڈیا چائنہ کو کے لیے کیا چھاپ رہا ہے پاکستان کے لیے کیا چھاپ رہا ہے کس طریقے سے جب کشمیر میں تین سو ستر نافذ ہوا انٹرنیشنل میڈیا نے کس طریقے سے اس کو چھاپا کس طریقے سے ہر ملک میں ہر ملک دنیا کے ہر ملک میں پروٹسٹ ہوا انڈین ایمبیسی کے سامنے اور پاکستان ہر کوشش کر رہا ہے کس طریقے سے انڈیا کو کرش کیا جائے انڈیا کو جو ہے ورلڈ کمیونیٹی کے سامنے کس طریقے سے ڈیمولائز کیا جائے کس طریقے سے ڈیفیم کیا جائے اور آج یہی حالات ہیں جس طریقے سے دیش میں اسلامہ فوبیا بڑھ رہا ہے جب وائی سی سی نے باقی ملکوں گرے ہوئے ہیں آج یہ کشمیر کی بات نہیں ہے صاحب آج نیپال کی بات بھی ہوگی آج کیسے امیرشاہ جی کہہ رہے ہیں کہ بارڈر ہمارے جو ہے کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکتا آج نیپال ایک چھوٹا سا ملک آپ کو لال آنکھیں دکھا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کالا پانی میں آپ کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے وہاں کی اسیمبلی میں ریزولوشن پاس ہوتا ہے یہ نیپال جیسا ملک جو ہے پچھتر سالوں میں جس نے جرت نہیں کی ہندوستان کو انگلی اٹھانے کی آج پچھتر سال کے بعد نیپال ہمیں دمکی دے رہا ہے تو یہ آپ نے ایک کامیابی حاصل کی آج چائنہ نے جب دس ہزار سے زائد سینک جو ہیں اپنے گلوان میں چھوڑے اور آپ اپنے میڈیا کو بولتے ہیں کہ آپ کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ ریپورٹ کرئے کہ گلوان میں کیا ہو رہا ہے لداک میں کیا ہو رہا ہے کس کی پردہ داری ہے اگر آپ نے وہاں سے مقابلہ کیا ہوتا اگر آپ کی ٹاپس جو ہیں سفل رہی ہوتی اگر آپ نے ان کو دمکی دی ہوتی کہ یہاں سے ہٹیے اس بات سے آپ چھپ نہیں سکتے اس بات سے آپ بچ نہیں سکتے کہ وہاں اس وقت گلوان ویلی میں آپ انڈین میڈیا کو کیوں نہیں بیچتے وہ دیکھتے کہ کتنے فوجی وہاں ہیں جو آپ کے پکچر سامنے آئی جو ویڈیو سامنے آئے آپ کیوں نہیں بولتے کہ یہ فیک ہیں وہ تو حقیقت ہے کہ دس ہزار سے زائد فوجی جو ہیں وہ آپ کے لداک میں قبضہ جمعے ہوئے ہیں وہ کیسے اندر گسے اگر آپ کے بارڈر مضبوط تھے وہ کیسے اندر آئے اور آپ کیوں ابھی چھپا رہے ہیں دیش کے سامنے جیسے راہل غاندی جی نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن آپ دیش کو کانفیڈنس میں لیجئے آپ تو الیکشن مہم میں مصروف ہیں یہاں سے پاکستان ہے وہ کوئی بھی موقع نہیں چھوڑ رہا کہ اس طرح سے وہ انٹرنیشنل لیول پہ چاہے کشمیر ہو چاہے اسلامافوبیا ہو کس طرح سے عمران خان ہر دروز ٹویٹ کر رہے ہیں سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ترکی نے سٹیٹمنٹ دیا ملیشیا نے سٹیٹمنٹ دیا OICC نے سٹیٹمنٹ دیا تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی کشمیر کا مدہ جو ہے انٹرنیشنلائز نہیں ہوا آج چائنہ کی بات ہو رہی ہے چائنہ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ چائنہ کو جواب دیں گے تو ٹک ٹاک کے ویڈیو جو ہے اس پہ آن انسٹال کر کے چائنہ کا مقابلہ کریں گیا یہ ملک ایک ایسا مضبوط ملک کانگرس نے بنایا تھا جس نے پاکستان کے دو ٹکرے کر دیئے بنگلہ دیش کو آزاد کیا کوئی دول نہیں پیٹا اندرہ گانڈی نے لیکن آج سرجیکل سٹائک ہوتی ہے صاحب اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اتر پردیش میں یہ چناوی ریلیا کرتے ہیں فوج کا استعمال کرتے ہیں چناوی پوسٹروں میں اور الیکشن جیتنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہیں سب چندہ سی یہی پردان سیوک جی پوری دنیا میں کہتے ہیں سب ٹھیک ہے ہندوستان میں اگر ٹھیک ہے تو ہماری ایکنامی کیوں اس وقت دو پرسنٹ ہے ہمارے کشمیر میں حالات کیوں ایسے بنے ہوئے ہیں دس مہینے سے وہاں آپ نے فوجی کیوں نہیں رسٹور کیا ہوا ہے وہاں تو انٹرنیٹ سے آپ نے محروم کیا ہے کوویڈ نائنٹین کو لے کے لوگوں میں پریشانی ہے اور وہاں فوجی نہیں ہے کتنے ڈاکٹر جو وہاں پریشان ہیں جن کو آن لائن جو ہے مٹیریل لینا پڑتا ہے انٹرنیٹ سے ان کو جو سہولیات نہیں مل رہی ہے اس وقت کیونکہ وہاں فوجی رسٹور نہیں ہوا ہے ہمارے لداخ کے لوگ پریشان ہیں میں آپ کو بتاؤں اگر جمہو کشمیر میں حالات اس وقت تھراب ہیں چاہے وہ لداخی ہوں چاہے کشمیری ہوں چاہے جمہو کے لوگ ہوں آپ نے ڈومیسائل لا لایا ڈومیسائل لا کہتا ہے کہ کوئی بھی باہر کا شک جو ہے جمہو کشمیر میں آئے گا اور اس کو ہم پندرہ سال کے بعد جمہو کشمیر کا ناغرک ڈگلیر کریں گے اور اس کو نوکری حاصل کرنے کا افتیار دیں گے آج جمہو کشمیر ایک کانفلکٹ ریجن ہے جہاں جمہو کشمیر کے لوگوں نے پہاڑی لوگوں نے وہاں ملٹنسی سے سفر کیا اور انہوں نے مائیگریٹ ہو کے وہ جمہو آئے نہ صرف کشمیری پندر بلکہ کشمیری مسلمان بھی کشمیر سے انیس سو نبے میں مائیگریٹ ہوئے جمہو اور کئی ہندوستان کی ریاستوں میں آئیں یہ صرف کشمیری پندر کے ساتھ نہیں ہوا یہ کشمیری مسلمان کے ساتھ بھی ہوا کشمیری سکھ کے ساتھ بھی ہوا کشمیری کرچن کے ساتھ بھی ہوا اگر جنگ ہوتی ہے اس میں لڑاک پہ اثر ہوگا کرگل کے لوگوں پہ اثر ہوگا کشمیر کے لوگوں پہ اثر ہوگا تو یہ انسینسٹیو روائیہ جو ہے سرکار کا ٹھیک نہیں ہے کہ جمہو کشمیر میں ایسے حالات ہیں پورے دیش میں ایسے حالات ہیں اور آپ جو ہے الیکشن کی مہم میں آپ ان کو ٹال سکتے ہیں چناؤ کو نومبر کے بعد اگلے سال کریے لیکن اتنی کیوں لست ہے آپ کو اگر کرونا ویرس اس دیش میں فیلا وہ ایک ایونٹ جو آپ نے احمد آباد میں کیا تھا اس سے آپ نے پردہ داری کی اور پھر تبلیگی جماعت پہ آپ نے الزامات لگائے اور آج آپ دیکھیں کہ احمد آباد میں دیش میں سب سے زیادہ ایفیکٹڈ جو ریجن ہے وہ احمد آباد ہے جہاں نمست ٹرمپ کی ریلی ہوئی اس میں چرچہ نہیں ہوگی اور احمد آباد میں سب سے زیادہ ڈیتھ ریٹ ہے اس وقت کرونا وائرس کا اس پہ چرچہ نہیں ہوتی ہے تو کشمیر ہو چاہے ہندوستان ہو ماحول ہمارا ٹھیک نہیں ہے اور یہ رویہ سرکار کا بھی درست نہیں ہے بہت بہت شکریہ سلمان نظامی صاحب میں آپ کو اپنے درشقوں کو بتاؤں کہ نظامی صاحب نے دو تین بہت ہی امپورٹنٹ باتیں کہیں ہیں جو عام طور پر یہاں کا بھارت کا میڈیا یا تو دکھاتا نہیں ہے یا دکھانے کا موقع نہیں ملتا ہے پہلی بات تو یہ کہ لوگ ڈاؤن آج بھی اسی طرح سے جاری ہے دیش کے اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ نے بتائی اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ اس سے پاکستان اور چین کو نے فائدہ اٹھایا ہے آرٹیکل 370 ہٹنے کا ڈومیسائل لانے کا جو اثر ہوگا وہ آپ نے بتایا اور آرٹیکل 370 کے بعد کے جو حالات ہیں وہ دن بدن ایک طرح سے خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ نے پھر یہ بھی بتایا کہ چین کے دس ہزار فوجی بھارت کے علاقوں میں ہیں یہ عام طور پر میڈیا نہیں بتاتا ہماری کوشش رہتی ہے کہ خبر کو بہت نزدیک سے سمجھیں اور سلمان نظامی صاحب نے جس طرح سے نیشنل اور انٹرنیشنل کشمیر کے اندر اور دیش کے باقی حصوں میں بھی اس کا کیا اثر ہوا اور خاص طور پر شرف کشمیری پندیتوں کا معاملہ نہیں تھا وہ جو مایگریٹ ہوئے تھے کشمیر ویلی سے اس میں دوسرے مذہب کے لوگ بھی تھے عام طور پر صرف یہ چرچہ کی جاتی ہے کہ کشمیری پندیتوں کو مسلمانوں نے نکال دیا یہ انگل دیا جاتا ہے جو نفرت بڑھانے کے لیے ہوتا ہے نظامی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے میڈیا سٹار ورنڈ کے لیے وقت دیا ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے اپنے درشک سے ملاقات کریں گے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دھنیواد شکریہ جائے بھارت جائے ہنڈ میڈیا سٹار ورنڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے ویڈس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں